ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں شہدرباد میں واقعی گریٹر حدرباد میسیپل کورپریشن کے زونل آفیس میں بھیانک آردزدگی کا واقعہ پیش آیا جہاں پر دفتر کی دیسری منزل پر واقعے ٹیک سیکشن میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جسے دیکھتے ہی وہاں پر موجود ملازمین خوفزدہ ہو گئے ہزوران بعض ملازمین دفتر سے باہر نکلنے کی کوشش میں لفٹ میں پھنس گئے جبکہ بعض افراد جان بچانے کے لیے عمارت کی چھت پر چلے گئے بتایا گیا ہے کہ اس حادثے میں کسی بھی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے حالانکہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اتنا ملتا ہی فائر برگٹ کے اہلکاروں نے جائے حادثے پر پہنچ کر آگ پر خوابو پا لیا اور وہاں پر پھنسے ہوئے ملازمین کو کامیابی کے ساتھ دفتر سے باہر نکال لیا گیا شباہ کیا جا رہا ہے کہ آگ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہوگی پولیس نے سلسلے میں کیس سرکتے ہوئے آگ لگنے کی وجہات جاننے کی کوشش کر رہی ہے ریاست تلگان کے ذل سنگارڈی میں واقع آئی آئی ٹی ہیدرباد میں کرونا وارث سے ایک سونیس افراد متاثر پائے گئے ہیں اس کے بعد اس علاقے میں سنسنی پھیل گئی بتایا ہے کہ کیمپس میں ایک سونیس افراد کرونا سے متاثر ہو گئے ان میں طلبہ سمیت اہلکار اور دیگر بھی شامل ہیں بتایا ہے کہ مضبط پائے جانے والوں میں کرونا کی معمولی علامت ہے ان تمام کو ہسٹل میں کورنٹائن کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کا علاج ہے جاری ریاست تلگان میں سرکاری ملازمین کے تبادلوں کے خلاف سرکاری ملازم کیچر شوہر اور بیوی کے ایک ہی مقام پر تیناتی کا مطالبہ کرتے ہوئے سرکاری آسادتہ نے حیدرباد میں وزیراعہ کیسی آر کے کیمپ آفیس پر پرگندی بھون کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی اس موقع پر تینات پولیس نے ان کو حراست ملے لیا یہ احتجاجی اپنے مطالبے کی حمایت میں پلیکارٹس اٹھائے رکھے تھے ریاست کے انیس عزلہ سے تعلق کرتے والے شوہر اور بیوی سرکاری آسادتہ کو ایک ہی مقام پر پوسٹنگ دینے پر زور دے رہے ہیں ان احتجاجیوں نے کہا ہے کہ تبادلوں میں بیوی کو ایک جگہ اور شوہر کو دوسری جگہ پوسٹنگ دی گئی ہے جس سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کانگریس پارٹی نے سرکاری ملازمین اور ٹیچرز کے تبادلوں کے لیے جاری کردہ جیو 317 کو فوری منصوب کھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہیدرباد کی ٹائنگمنٹ پر احتجاج کیا اس موقع پر ملازمین اور ٹیچرز کی کثیر تعداد بھی موجود تھی پولیس نے احتجاج کرنے والے کانگریس خائدین اور ملازمین کو حراست میں لے لیا ایک ذوران احتجاج میں شامل کانگریس کی رکون اسمبلی سیطاقہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا اس احتجاج کی وجہ سے اس علاقے میں خوش دیر کے لیے کشید گی دیکھی گئی تلنگانہ کے جلے نرمل میں تیندوے کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی جلے کے کوبیر منڈل میں یہ تیندوے مقامی افراد کی نظر آیا جس کے بعد ان میں تشویش کی لہر دور گئی مقامی افراد نے اس تیندوے کی نقل و حرکت کو اپنے سیل فون میں قید کر لیا احتجاج کے مطابق بعض افراد نے اس تیندوے کو سڑک عبور کرتے ہوئے دیکھا یہ افراد بائک پر جا رہے تھے کہ ان کو اچانک جھاڑیوں میں سے یہ تیندوے نظر آیا جس کی ویڈیو فوری طور پر ان افراد نے اپنے سیل فون میں لے دی پتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ منگل کی شب پیش آیا مقامی افراد نے اس تیندوے کی موجودگی کے سبب گھروں میں ہی محدود رہنے کا فیصلہ کیا ہے ٹاسپورٹس کے افسران نے کامرنڈی ٹاؤن کے 35 و وارڈ میں واقع ایک مکان میں نقلی گھی تیار کرنے کے ایک غیر قانونی پلانٹ پر چھاپا مارا جہاں پر پانچ کلو کی برامت کرتے ہوئے وہاں پر موجود پانچ خواتین کو بھی گرفتار کر لیا گیا بتایا گیا ہے کہ گھی کو ذائقیدار بنانے کے لیے مارجن یارے ڈالڈا کا استعمال کرنے اور چھوٹے ڈبے بھر کر گھر واپس فروک کرنے پر پانچ خواتین کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ریاست وزیر برائے قبائلی امور ستیہ وطی راتھوڑ کی نرمل آمد کے موقع پر محکم جنگلات کے گیسٹ ہاؤز میں ریاست وزیر برائے جنگلات اے اندرہ کے لینرڈی نے زیرے کلیکٹر نرمل مشرف علی فاروخی ایڈیشنل کلیکٹر حیمت نے ریاست وزیر ستیہ وطی راتھوڑ کا خیر مقدم کیا سید عاصف نائب صدر زیرائی کمیٹی بھینسہ کی نرمل آمد پر علحاج عبد الرحمن مالک مدینہ ہوتل نے سید عاصف کو شان پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے تحنیت پیش کی اس موقع پر محمد بہاودین کانٹریکٹر سید جلیل اظہر اسٹاپ ریپورٹر روزنامہ سیاست شیخ شبیر علی اور دوسرے بھی موجود تھے حکومت لنگانہ کے محکم امارات وشوارے پی ڈیبلی ڈی کی جانب سے وزیراعلا کے ایسی آر کی آبائی حلقے گجویل سیدی پیٹ کے مختلف منڈل اور موادیات میں موجود خستہ حال سڑکوں کی تعمیر جدید ومرمت کے لیے آج دس کروڑ تریالیس لاکھ اٹھائیس ہزار روپے منظور کرتے ہوئے تحریری احکامات محکم فائننس کے جانب سے جاری کر دیا گئے بی پرطاب ریڈی صدر ریاستی جنگلیات وماحولیات بورٹ نے اس زیمن میں مخامی نامینگاروں کو تفصیلات سے واقع کرواتے ہوئے بتا ہے کہ الخیسملی گجویل کی 36.32 کلومیٹر طویل بیٹی سڑکوں کی تعمیر کی جاری ہے اس زیمن میں درکار پرنس کو وزیراعلا کے سی آر وزیر خزانہ ٹی حریش راو کے ایما پر حکومت تلنگانہ نے منظور کیے ہیں اور انہیں وزیراعلا کے سی آر اور ریاست وزیر فائننس ٹی حریش راو سے اجہارے تشکر کیا الخیسملی جنگاؤں میں شامل موزے نسٹیال منڈل چیریال کے کلیانہ لکشمی اسکیم درخواست بزاروں میں حکومت تلنگانہ کے جانب سے منظور رقمی امداد کے جکس مخامی سرپنچ پی الارڈی صدر منڈل سرپنچ فورم اور صدر منڈل پریشت چیریال پی کرونا کر نے مشترکہ طور پر تخصیم کیے اور کہا کہ وزیراعلا کے سی آر ریاستی عوام کو شادی بیعہ کے دوران ہونے والے اخراجات کی پابجائی کے لیے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے نام سے منفرد مالی امداد کی تخصیم اسکیم کا آغاز کیا جس کے باعث لاکھوں خاندانوں کو سرکاری امداد حاصل ہوئی ہے اور کئی مستفید ہو رہے ہیں جنگاؤں حلقی کے مجلس بلدیہ چیریال کے مختلف بلدی حلقوں میں آج مقامی رکون اسملی متی رڈی یادگری رڈی کی ہدایت پر جسمانی معذورین کی شناخت کے لیے زیر انتظام یا سیدی پیٹ کی جانب سے صدرن کیم منخفض کیا گیا جسے مقامی عوام کی کسیر تعداد نے استفادہ کیا بلدی وارڈ نمبر پانچ کے کانسلر مستر ایر ارنڈر نے اس موقع پر شناخت کردہ جسمانی معذورین میں صدرن سیٹیفکٹ تخصیم کرتے ہوئے آسرہ وظیفہ حاصل کرنے کے علاوہ آرتی سی بی سی سرویس کی پچاس پرسن سبسیٹی والے ریائیتی پاس حاصل کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہ ضرورت مند افراد کی ہر ممکنہ انتظار کرنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں اتر پردیش کے لکھنوں میں تھوک کر روٹی بنانے کا ایک ویڈیو وارل ہو گیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص دھابے پر تھوک کر تندور میں روٹی پکاتا ہوا نظر آ رہا ہے اس شخص کی حرکت کسی نے کامرے میں قائد کر کے وارل کر دی دراصل تھوک کر روٹی بنانے کا یہ ویڈیو کاکوری کے امام علی ہوتل کا بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں ایک شخص تندور میں تھوکتے اور روٹی پکاتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس ویڈیو پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے کاکوری پولیس نے ہوتل کے مالک اور اس کے چار ملازمین کو حراست میں دلیا اس پورے معاملے کی چھانبین کر رہی ہے حریدوار میں منقید ہوئے دھرم سنسد میں نفرتنگیز تخاریر کے خلاف عرضی پر اتراکن حکومت سے سپریم کورٹ کا جواب طلب سپریم کورٹ نے چارچنبے کے روز صحافی قربان علی اور پٹنا ہائی کورٹ کی سابق جج انجن پرکاش کی اس عرضی پر سماعت کرتے ہوئے اتراکن حکومت کو نوٹیس جاری کر دیا جس میں حریدوار میں دھرم سنسد کے دوران مسلمانوں کے خلاف اشتہالنگیز تخاریر کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا چیف جسٹس انوی رمنہ کی سبراہی والی جسٹس سوریا کانت اور ہیما کوہلی پر مستمیل بینچ نے عرضی گزاروں کو اجازت دی ہے کہ وہ تیج زنوری کو علیکر میں ہونے والے مجوزہ دھرم سنسد کو روکنے کی درخواست کے ساتھ مقام حکام سے روجو کریں بی جے پی چھوڑنے والے سوامی پرساد موریا کے خلاف گرفتاری وارنچاری چوبیس زنوری تک پیشی کا حکم یوگی کابینا سے سفا دینے والے اور بی جے پی چھوڑنے کے بعد اس کی پولیسیوں کے خلاف کھل کر آباد اٹھانے والے سوامی پرساد موریا کی پریشانیاں بڑتی نظر آ رہی ہے سوامی پرساد موریا کے خلاف ایم پی ایم ایل ای کوٹ نے گرفتار وارنچاری کیا ہے سلطان پور کی عدالت نے ان کو آئندہ چوبیس زنوری تک پیش ہونے کا حکم صادر کیا ہے اتر پردیش اندخابات سے قبل بی جے پی میں بھگدر ایک وزیر اور چار ارکان اسمبلی کے بعد ایک اور رکون اسمبلی لا پتا گدشتہ روز وزیر سوامی پرساد موریا اور چار ارکان اسمبلی نے پارٹی سے استفادے دیا اب اوریا جلے کے بی دونہ سیٹ سے بی جے پی کے رکون اسمبلی وینے شاکیہ غائب بتایا جا رہے ہیں ان کی بیٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے اور جبرن لکھنو لے جا کر سماجوادی پارٹی میں شامل کر آ جا رہا ہے تاہم پولیس نے اپنے بیان میں اس کی تردید کی ہے اتر پردیش اسمبلی اندخابات سے قبل بھارتی جنت پارٹی کو لگا ایک اور جھٹکا وزیر محنت سوامی پرساد موریا کے بعد اب وزیر جنگلات دارہ سنگھ چوہان نے بھی عہدہ وزارت سے استفادے دیا دارہ سنگھ موزلے کی مدھوبن اسمبلی سیٹ سے رکون اسمبلی ہے انہوں نے گورنر کو بھیجے اپنے مکتوب میں یوگی حکومت پر دلیتوں پس ماندہ اور نوجوانوں کو نظر انداز کرنے کا الزام آیت کیا ہے اب لازین سوامی پرساد موریا کے علاوہ بی جے پی کے پانچ ارکان اسمبلی نے بھی استفادے دینے کا اعلان کر دیا ہے سوامی پرساد موریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ چودہ جنوری کو سماجوادی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے مہیدارہ سنگھ اپنا استفاہ گورنر کے نام ارسال کرتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وزیراعلا یوگی دیتنات کی وزارتی کانسل میں جنگلات، ماہولیات اور حیوانیات کے وزیر کے طور پر میں نے پوری شدت سے اپنے محکومیں کی بہتری کے لیے کام کیا لیکن حکومت کی پس ماندہ، محروموں، دلیتوں، کسانوں اور بیرزگار نوجوانوں کو نظر انداز کرنے اور پس ماندہ افراد کے ریزرویشن کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے اس سے پریشان ہو کر میں یو پی وزارتی کانسل سے استفاہ پیش کر رہا ہوں محکوم انکرنکسن سال 2021 اور 22 کے ریٹرن داخل کرنے کے ساتھ ہی مختلف قسمیں کی آڈٹ ریپورٹس داخل کرنے کے آخری تاریخ میں توسیح کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت سال 2021 اور 22 کے لیے ریٹرن داخل کرنے کے آخری تاریخ 31 دسمبر 2021 تھی جس میں توسیح کرتے ہوئے 15 مارچ 2022 کرتی گئی یو اے ای میں سوشل میڈیا پر کوویڈ 19 خوانین کا مزاق اڑانے پر ملے گی سزا متادرہ بمارات میں کوویڈ 19 کے خواہد وضوابط کا سوشل میڈیا پر مزہکہ اڑانے والے افراد کو جیل کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا یو اے ای کی وفاقی امرجنسی کرائیسس اینڈ ڈیزاسٹر پروسیکیوشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا سارفین کو نئے قوانین کے تحت سزا دی جا سکتی ہے جس کے تحت گمراکون معلومات شیئر کرنے پر کم سے کم دو سال قید اور چوپن ہزار ڈالر یعنی دو لاکھ اماراتی درہم جرمانے کی سزا سنائی جا سکتی ہے متحدر اب امارات نے اومیکرون کی لہر سے نمٹنے کے لیے متعدد اغدامات متعارف کرائی ہیں اور نئی پابند یا نافذ کی ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک کے جانب سے پیش کیے گئے ووٹنگ اصلاحاتی قانون نافذ کرنے کے لیے سنیٹ کے قلیدی قوائد کو تبدیل کرنے کی حمایت کرتے ہیں کانگریس کے ذریعے ووٹنگ ریفارم بل حاصل کرنے کے لیے جو بائیڈن کی مذہمت کی جا رہی ہے جس کے لیے فلیپسٹر نامی ایک عمل کو ختم کرنے کی ضرورت ہوگی جو اقلیتی پارٹی کو خانون ختم کرنے کی اجازت دیتا ہے امریکی صدر نے منگل کو ریاست جورجیا میں کہا ہے کہ امریکی سنیٹ کو دنیا کی سب سے بڑی تبادل خیال کرنے والی تنظیم کے دور پر جانا جاتا ہے وہ نے کہا کہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے سنیٹ کے قوانین میں تبدیلی اور سنیٹرز کی اقلیت کے حقیرائی رہی میں کاروائی کو روپنے کے لیے ضروری ہے بشمول ووٹنگ رائٹس بل کو ساٹھ ووٹوں کی حد کے بجائے معمولی اکثریت سے نافذ کرنے کی اجازت دینا شامل ہے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں